یہ جا کے جڑتا ہے یہ جا کے جڑتا ہے اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے معبوب کیسے پھرویا ہے میرے رب نے کس خوبصورت انداز میں اس کو پھرویا ہے اس کے آگے آتا ہے میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے ان سے اللہ محبت قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نسا اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضائد ویسلمو تسلیما اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم تو تھوڑا بھور فرمائیں اللہ میرے نبی کا رب ہے اللہ ہم سب کا رب ہے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم یہ عربی میں جب محبت کے انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں میرے معبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حَتَّى يُحَكَّمُوْكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهَمْ جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے پیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا میں ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہ یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے گا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دے تھا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے گا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابود داہ داہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دیں میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے تیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بھول مو سے بھول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے کھجور لے لے باغ میں چھے سو کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگر ہوں میں پھروں گا مجھے چھے سو کھجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا دن کھجور میری باغ تیرا تو بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا کم من عذق ان رداحا ودار ان فیاحا لعبد داہ داحا فی الجنہ میرے ساتھ ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیئے سیکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیئے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی میرے نبی کی جس سے وہ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچے میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو انہیں بال کیسے بنا ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں وہ میسی کوئی تھا میسی میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں جب بعد میں کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اللہ کے معبوب سے محبت کی بنشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے ان کی زندگی صرف پانچ نمازیں نہیں ہیں ان کی زندگی صرف تیس روزیں نہیں ہیں حج نہیں ہے آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے آپ اپنے وضع شکل صورت سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے وہ شکل ہے وہ منظر ہے کہ آدم اس نے گم ہو جاتا ہے میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ لیا سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا یہ تو دنیا ہے اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بدو عورت ہے انپڑ عورت ہے ام و معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ریدم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلاً ظاہر الوضاء اللہ اللہ بتا چلا کہ الفاظ کا ریدم وہ کوئی بولو تزہیی کیا ریدم ہے اب ترجمہ سنو وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو بابد ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو سبحان اللہ کیا جائے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلو آنے کہ بدصورت ہو جائے پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹ خبے پاسے پیٹ سجے پاسے آپ خبے پاسے ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو ہم کھانے نہیں آئے زندگی گزارنے آئے ہیں رمضان میں کسی تباہی پھیلاتے ہو سموزے بھی پکوڑے بھی مچھلی بھی مرغی بھی پھر اوپر سے سیون اپ وہ کہتے ہیں اس سے تو گیس ہوتی اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا کہتا شکر ہے حازمہ ہو گیا وہ حازمہ نہیں ہو تو رسط اناس ہو گیا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورت اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چیرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑھتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑھتا تھا کون؟ وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسیم جذر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھے حسن و جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمب لبا کرنے کے لئے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لئے داڑی بڑی خوبصورت تھی زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسا دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جو وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جو وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواء البتن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القسم سیدھا قد تھا سیدھا قد بلکل سیدھا قد عریض المن کے بین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رحبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کے نشانی ہوتی ہے رحبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرام تھے لگتا تھا اس بات تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تقفیان کندے جھکا کے چلتے تھے یا چار آدمی سلام کرے تو آدمی یوں ہو جاتا ہے اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے ایسے چلتے تھے تھوڑا سے کندے جھکا کے چلتے تھے ایسے آپ کبھی نہیں چلی جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے میرے نبی کا خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چھنا عرب کی ساری اولاد سے مزر کو چھنا مزر کی ساری اولاد سے قریش کو چھنا قریش کی ساری اولاد سے حاشم کو چھنا اور حاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چھنا میں سب سے عالی خاندان کا ہوں عالی نصب ہوں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں آقم میں فاتح میں ابو القاسم میں تاہا میں یاسین یہ جو مائے بیٹھی ہیں ان سے پوچھو میں ایک مثال دیتا ہوں محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گوت کا میرا چاند میرا دلارہ یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے میرا چاند میرا چاند میرا چاند تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماہی میرا حاشر میرا آقم میرا فاتح میرا میرا قاسم میرا ابو القاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نذیر داعی علی اللہ سراج منیر رعوف رحیم عزیز حریص مضمل مدفر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ یا ابراہیم یا نوح نام لے کر بکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفع بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے بکارا یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المضمل یا ایہا المدفر میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نصب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصی بن كلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن يکنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الياس بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن آدم بن آدم بن سروج بن سروج بن سروج بن سروج بن آدم اگر آپ نے نوی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ بھئی قیامت کا منظر ہوگا میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تو میں نہیں پہشان تھا میرے رب کی خصوصیت بن سروا بن آدم بن ملحل